بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں بی بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار مسالہ بینگن تو مسالہ بینگن بنانے کے لیے میرے پاس لمبے والے چھوٹے سائز کے بینگن ہیں جو کہ بی بی برنجلز کہلاتے ہیں اور تین کٹے ویپیاز ہیں تین ٹوماٹر ہیں ہری مرچے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ہرا دھنیا ہے پاودر مسالے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے تو بڑے ہی یہ مزے کے اور بڑے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی سکن کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں بینگن تو بہت ہی مجھے یہ پسند ہے تو آج ہے سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں مسالہ بینگن جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے گیس کے اوپر رکھا ہے کڑائی کو اور فلیم آن کر کے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم ہونے لینا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنے پیرے پیرے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جیسے ہی آئل گرم ہو گیا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون ادریک لیسن کا پیسٹ اور اس کو یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے پکنے دینا ہے کیونکہ ادریک لیسن کا جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا کچھاپن بڑا خوفناک ہوتا ہے تو جیسے ہی اس پہ یہ دیکھئے گرلن کلر آ گیا ادریک لیسن کا پیسٹ پک چکا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے ہمارے پاس جو ہیں تین سمال سائز کے چاپ انینز یعنی کے کٹے ہوئے پیاس اور باقی آپ سب لوگوں کا دل سے thank you so much جو لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سب کی ریسپیکٹ اور پیار کا جتنا بھی دل سے thanks کروں وہ کم ہے اور جو لوگ نئے ہیں ان سب سے request ہے کہ please وہ channel کو subscribe کر لیں تو جیسے ہی تین منٹ کے بعد پیاز soft ہو چکے ہیں اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں جو ہمارے پاس تین کٹے ہوئے tomato ہیں اور tomato ڈالنے کے بعد ہم نے دو منٹ کے لیے tomatoوں کو soft کرنا ہے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے powder مسالے تو one teaspoon ڈالیں گے لال مرش کا powder half teaspoon اس میں ڈالیں گے نمک اور one fourth teaspoon اس میں ڈال دیں گے healthy powder اور یہی ہم تین چیزیں اس میں add کریں گے فی الحال اور اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے اس طرح سے high flame کے اوپر کیونکہ مسالوں کا اچھی طرح سے بھونائی کرنا کس step پہ آپ نے کونسی چیز ڈالنی ہے کتنی ڈالنی ہے اس کو کتنا پکانا ہے یہ depend کرتا ہے اس مسالے کے اوپر اس پکائی اور اس ٹیکنیک کے اوپر کہ آپ کا کھانا بنائے مزیدار تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے بنگن یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے ہم نے مسالے کو بھونائے high flame کے اوپر تو بنگن کو آپ نے کٹ کے ہمیشہ پانی کے اندر رکھنا ہے وہ پھر black color کے نہیں ہوتے otherwise ویسے رکھیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے تو جیسے ہی بنگن جال دینے ہیں مسالے کے اندر ان کو ہم نے اچھی طرح سے mix کرنا ہے اور یہ ایسی vegetable ہے جس کے اندر پانی شامل نہیں کیا جاتا یہ اپنے ہی پانی کے اندر پکیں گے اچھی طرح سے mix کریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں میرے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جو وہ request کیا کرتے تھے daily انہوں نے وہ کرنا چھوڑ دی ہے کہ شاید میں وہ ان کی ویڈیو نہیں بناوں گی تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ سب لوگوں کے جو بھی request میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ سب لوگوں کی جو request وہ پوری کی جائے گی آپ لوگ پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے نا تو لیٹ ہو گیا اس کے لیے sorry تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بینگن ہے مجھے تو اس طرح سے جو نیچرل چیزیں ہیں بہت ہی attract کرتی ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھیں میں جتنی بھی تعریف کروں وہ میرے لیے کم ہی ہوتی ہے کہ یہ کتنی مزے کی چیزیں ہیں تو دھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے سلو فلیم پہ پندرہ منٹ کیلئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں بسم لائی رحمان ارہیم دھکن ہٹا دیا اور دیکھیں کس طرح سے سٹیم اس کا باہر نکلائے تو یہاں پہ جو بینگن ہے وہ تیار ہو چکے ہیں مگر ابھی بینگن اور پیاس ٹماٹر جو ہیں وہ آپ کو ذرا کھڑے کھڑے سے نظر آ رہے ہیں تو اب یہاں پہ پہلے فلیم سلو پہ پکایا ہے تو اب یہاں پہ اس کا جو فلیم ہے وہ ہم تھوڑا سا ہائی کریں گے اور پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو پورا کمپلیٹ تیار ہونے میں تو اس طرح سے بھونائی کریں گے اور یہاں پہ بینگن گل چکے ہیں کچھ لوگ بینگن گھولے گھولے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اسی طرح سے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے اہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ ہے باہر کا میں یوز نہیں کرتی یہ خود میں نے گھر پہ تیار کیا ہے تو گرم مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس کا جو مسالہ ہے وہ کافی گھڑا ہو گیا ہے اور اس کا جو ایک ٹیکسچر ہے وہ بڑا کریمی سا ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچیں ہرا دھنیا تو بہت ہی مزے کا جو بینگن مسالہ ہے آپ کا وہ تیار ہو چکا ہے اب ہری مرچیں ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مجھے جو بینگن ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ثابت نظر آئیں تو اچھے لگتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں بہت سپیڈ سے چمچ کو چلا چلا کے آپ اس کو گھول بھی سکتے ہیں مگر میں اس کو زیادہ ملیہ میرچ نہیں کروں گی مجھے تھوڑے سے بینگن اس طرح سے اچھے لگتے ہیں تو اب یہ تیار ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بینگن مسالہ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یہ آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آئیرنڈ ہے جو کہ آپ کی سکن کو صاف کرتا ہے آپ کی سکن کو خوبصورت بناتا ہے آپ کی آنکھوں کو چمکدار بناتا ہے تو اس کے اندر ہم نے سبی سپائسز ڈالے ہیں مگر بہت زیادہ نہیں کہ وہ آپ کو جگر کا پرابلم کریں آپ کو میڈی کا پرابلم کریں تو اس طرح سے سبی مسالے ڈالیے مگر اسے پکائیے بہت ہی طریقے سے مگر تھوڑے مسالے یوز کریں سارے یوز کریں مگر تھوڑے تھوڑے سے تو اس طرح سے بینگر مسالہ بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا